ہیلو فرنس ویلکم ٹو می چینل اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ابھی تک تو بیل آئیکن دبا کے سبسکرائب ضرور کیجئے ہیلو فرنس ویڈیو کو اسکپ بلکل مت کیجئے گا ویڈیو شروع سے لے کے لازت تک پورا دیکھیں ویڈیو کے بیچ میں میں بتاؤں گی کہ کن لوگوں کو یہ مشین لینی چاہیے اور اس مشین کے کیا کیا فائدے ہیں ٹاپ لوڈڈ فولی آٹومیٹک مشین کا ورکنگ دیکھیں گے یعنی کی میں آپ کو ایک چھوٹا سا ڈیم ہو دوں گی یہ ورٹیکل روٹیٹنگ ڈرم ہے یہ فیلٹر ہے جو سارا ڈاٹ کو فیلٹر کر دیتا ہے مشین کا ریگولرلی یوز کر رہے ہیں تو ایک دو ہفتے میں اس کو کلین کرتے رہیے یہ نیچے جو دیکھ رہا ہے یہ پلسیٹر بولتے ہیں اس کو چلی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے صرف اگر نورمل واش کرنا ہے صرف پاور آن کرنا ہے اور یہ سٹارٹ ٹکھا ہے سٹارٹ یہ ہوگی ہماری مشین سٹارٹ مشین کو سٹارٹ اور پاوز کرنے کا سیمی بٹن ہے اس کے فنکشن دیکھ لیتے ہیں ہم کیا کیا ہیں یہ نورمل سٹارٹ کیا ہے میں نے تو یہ فضی پہ سٹارٹ ہے یہ مشین سٹارٹ کر دی ہے تو دیکھیں پروسس سٹارٹ ہو گیا ہے پہلے واش کرے گا پھر رنس کرے گا پھر سپین کرے گا تو یہ ہائی لیٹڈ ہو چکا ہے دیکھیں یہ فولی آٹیمٹک مشین ہے تو اس میں وارٹر اپنے آپ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے اس کے اندر سنسر لگے ہوتے ہیں ہاں ڈیرجن آپ کو ڈالنا ہے کپڑے کے کورڈن ڈیرجن آپ ڈال دیجئے ماشین کے پیچھے دو کنیکشن دکھ رہا ہے آپ کو یہ جو بلو والا پہلے سے آلڑی کنیکشن ہے یہ تھنڈے پانی کے کنیکشن ہے اور جو دوسرا والا ہے یہ گرم پانی کے لیے اگر آپ الگ الگ کپڑے دھونا چاہتے ہیں سپینڈ آپ ہی ایسے واش کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرے گے آپ ہے پانی 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 آلس jogar Hence chr3204 running پہلے 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 پہل اس میں سارے کپڑے مکس ہیں ایک ساتھ مطلب اس میں جنس بھی ہے نومل کپڑے بھی ہیں اس طرح سے تو فضی میں آپ دھول سکتے ہیں اور اگر صرف آپ کے پاس جنٹل کپڑے ہیں ساری تو اس میں ساری میں دھول سکتے ہیں اس کے لئے کیا کہنا ہے پاور کا بٹن پریس کیا پروگرام جنٹل بول پہ آگیا اگر آپ ایک اور بار پریس کریں گے قویق واش ایک اور بار پریس کریں گے سٹرانگ جنس اگر جنس وغیرہ ہے کچھ سٹرانگ کپڑے ہیں بیٹ شیٹ وغیرہ ہے تو اس کو سٹرانگ بھی دھول سکتے ہیں ایک اور پریس کریں گے ایکسٹرہ مطلب ایکسٹرہ پانی سے لے کے وہ مطلب اچھے سے کپڑے واش کرے گا ایک بار ڈالتے ہو اسی پانی میں اس کو واش کر رہیتا ہے اور اس کو ڈرین نہیں کرتے پھر لاسٹ میں وہ ایک ساتھ ایک ہی بار اس کو ڈرین کرتا ہے یعنی اس کو پھر سپین کرنے کا ٹائیں اس کو ڈرین کرتا ہے کپڑے چکھاتا ہے ایک واش میں کم پانی لیتا ہے کم پانی میں آپ کے کپڑے دھل جائیں گے ٹاپ ٹلین ٹاپ ٹلین میری کیہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ٹپ گندہ ہو گئے تو اس کو ٹلین کرنے کے لیے آپ ٹاپ ٹلین کا یوز کر سکتے ہوں ایک ڈیمو دے ریتے ہیں کپڑے دھول کبھی بھی دکھا دیتے سر ایک سر ڈخرک کر نملک لیسے巧 mercury میں ایک ڈھکن'RE ڈھکن کافی ہے ڈالنے کے بعد کچھ نہیں کرنا ہے سیف سٹارٹ کر دینا ماشین کو اپنے آپ کپڑوں کے لوڑ کے اکورڈنگ ماشین سینس کر کے پانی اپنے آپ لے لے گا ڈھوڑ وارٹر سے دھول رہا تھا ڈھوڑ پی بلنگ کر رہا ہے دیکھیں 47 منٹ لگیں گے واش ہونے کے لیے دیکھیں کپڑے واش کرنے سے پہلے ایک بار ماشین میں ڈالنے سے پہلے ایک بار پاکٹ ضرور چیک کر لیجئے گا بھائچنس کبھی پیسے ویسے رہ جاتا ہے یعنی نوٹ وغیرہ چھوڑی ہے آپ کا تو گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر فٹا نہیں ہے ہاں گیلا ضرور ہو جائے گا اس کو اب بعد میں سکھا کے ہی یوز کر لیجئے اگر آپ ایک دو کپڑے ڈالنا بھول گئے ہیں تو ماشین کا ڈھکن اٹھا کے ڈال دیجئے اس میں لیکن آپ یہی کام فرنٹ لوڈن ماشین میں نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بار اس میں آپ نے سٹارٹ کر دیا اور پانی بھرنا سٹارٹ ہو گیا تو دوبارہ وہ اوپن نہیں ہوتا ہے جب ہی آپ ماشین لیں ماشین کے نیچے آپ نیٹ سے کور ضرور کروائیے کیونکہ کیا ہوتا ہے کبھی کبھے چھوچڑے چوہے اندر خسکے اور اس کے وائر وغیرہ کٹ کر دیتے ہیں ماشین کے اندر کا جو درم میں وہ وارٹیکل پوزیشن میں ہوتا ہے جس کے وجہ سے یہ کافی کم سپیس کور کرتی ہیں وہی جن لوگوں کو گھٹنی کی پرابلم ہوتی ہے یا پھر بیک پین کی پرابلم ہے یا بزرگوں کیلئے بہت اچھی ماشین ہے کیونکہ اس میں چھکنا نہیں پڑتا کھڑے کھڑے یا آپ آرام سے کپڑے واش کر سکتے ہیں بہت جگہ پہ کیا ہوتا ہے کی پانی کی ٹائمیگ ہوتی ہے سوگے آج کا پانی یا فی دو پہر میں یا فیر شام میں تو ان کے لئے بہت اچھا ہے کی وہ مینویلی اس میں پانی ڈال سکتے ہیں بکٹ سے پانی ڈال دیجے ڈھک کر اٹھاکے ہی دھم ڈرائی ہو گیا ہے تھوڑا سا ہلکا سا موشیر رہتا ہے ایک گھنٹے کی دھوپ میں آرام سے سکتے ہیں کپڑے کپڑے دھونے کی ٹنشن ختم کپڑے دھونے کی دھونے کی